شو آمل اللی شو قلب معلق فیها من قتر الحاق الحکیو سایر بحلم فیها جنل 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 اللہ اکرم نی بھیها جنل 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 اللہ اکرم نی بھیها اس ویڈیو کا مجھے بہت دیر سے انتظار تھا جیسے کہ میں انسٹرگرام پر بھی بتا چکی تھی کہ میں اپنا روم سیٹ کر رہی ہوں تو آپ سے بہت سے لوگ مجھے پوچھ بھی رہے تھے کہ کب میں ویڈیو اپلوٹ کروں گی اور سب سے زیادہ خود مجھے اس کا انتظار تھا سو فائنلی دس از می روم ٹرانسفرمیشن ویڈیو جس میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں بتانے والی ہوں دیٹ ہاؤ آئی ٹرانسفارمڈ می روم کمپلیٹلی تو بیسکلی اویک بیفور رمضان وہ شفٹیڈ ہاؤز اور مجھے یہ کمرہ ملا جو کہ ٹویل بائی ٹویل کا ہے انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے تھرٹین بائی تھرٹین کا بھی ہو سکتا ہے تو تھرٹین بائی تھرٹین کا کمرہ تھا جس میں میرے پاس صرف ایک سنگل بیٹ تھا اور ایک علماری جو کہ آلرڈی دیوار میں فکس تھی مطلب مجھے سب کچھ سیٹ کرنا تھا اپنے کمرے میں تو چار چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ تھی روم کو سیٹ کرتے ہوئے نمبر ون روم ایستھرٹک ہونا چاہیے یعنی میں بہت پلین سا روم چاہ رہی تھی زیادہ کچھ فینسی نہ ہو بس سب کچھ پلین پلین ہو زیادہ کلر فل نہ ہو زیادہ پرنس نہ ہو اور ایک پیس سا فیل ہو کمرے میں نمبر سیکنڈ مجھے کمرے میں لائرز چاہیے تھی جتنی لائرز منیج ہو سکتی تھی میں اتنی لائرز لگانا چاہ رہی تھی تھرڈ نمبر پہ تو چیز میرے لیے امپورٹنٹ تھی وہ تھے پلانٹس کہ مجھے نیچر بیوٹی پسند ہے تو میں چاہتی تھی کہ کچھ پلانٹس ہو میرے کمرے میں لیکن کیونکہ میرے کمرے میں ڈریکٹ سن لائٹ نہیں آتی اور انسیکٹس سے بھی اچھو تھا تو مجھے میں پلانٹس نہیں رکھ سکتی تھی چوتھی چیز میرے لیے تھی کہ کمرے میں ہر طرف خوشبو آنی چاہیے جب آپ کمرے میں انٹر ہوتے اچھی سی خوشبو آنی چاہیے اس کے لیے میرے پاس کچھ سینٹڈ کینڈلز پڑی ہوئی تھی لیکن میں نے کچھ اور آرڈرز کر لی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشبو بھی مل جاتی ہے اور لائٹس بھی مل جاتی ہیں تو باتیں بہت ہو گئیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فاس فوروڈ میں آپ کو ساری روپ ٹرانسفورمیشن کی ویڈیو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد بعد میں ہم جو ہے ون بائی ون ہر چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو جناب یہ ایک ہی پکچر ہے میرے پاس بیفور ٹرانسفورمیشن کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے صرف ایک ڈبل بیٹ لگا ہوا ہے جس کو ہم نے بس ریموف کرنا ہے اور باقی سب چیزیں اس میں سیٹ کرنی ہے یہ بیٹ میں نے پاکستان آنے کے بعد لاسٹ ایئر نیو خریدا تھا اپنے لیے لیکن شاید یہ میرے انسیب میں اتنا ہی تھا اور اس لئے میں نے اس کو ریموف کرا دیا اچھا اب یہ جو گندی سی پنک دیوار ہے یہ مجھے بلکل نہیں چاہیے تھے کمرے میں اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کو کسی لائٹ سے والشیٹ سے جو کور کر دوں لیکن مسٹیک یہ ہوئی کہ نیچے سے پنک پنٹ ریموف نہیں کیا گیا جس کی ویسے یہ والشیٹ تھوڑا سا پنکی پنکی لک دیتی ہے پٹ اٹس اوکے کیونکہ اب یہ ہو چکا ہے آپ کیا ریگریٹ کرنا اب فلور کی کنڈیشن کے حساب سے صرف ایک اپشن تھا میرے پاس کارپیٹ کا فلور میٹ اچھا نہیں لگتا کیونکہ فرش کے اوپر بہت سے چھوٹے گھڑے تھے پرسنلی ای ریلی ریلی ڈانٹ لائک کارپیٹس مجھے کارپیٹس نہیں پسند ای دون نو وائی اچھا جی اب کرٹنز کی طرف آتے ہیں تو کرٹنز ہمیشہ سے مجھے آفارڈ چاہیے تھے اور ویلورٹ فیبرک میں تو میں نے ایسا ہی کیا اب یہ جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ آئیڈیا میں نے پنٹرس سے لیا تھا ہر وقت بس پنٹرس پر بیٹھی رہتی تھی اور آئیڈیاز دیکھتی رہتی تھی تو مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا کہ ایک دیوال کے اوپر صرف جو ہے وہ بیلز لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر فیری لائٹس لگی ہوئی ہیں تو یہ بیلز جو ہیں مجھے یہ خالی ایسے ہی ملی تھی ان کے اوپر پھول نہیں تھے تو میں چاہتی تھی کہ ان بیلز کے اوپر پھول بھی لگے ہوئے ہوں جبکہ پنٹرس پر تو ایسے خالی بیلز ہی لگی ہوئی تھی تو مجھے سیپر فلاورز جو ہیں وہ نہیں مل رہے تھے میں نے بنچز خریدے الگ سے پنک روزز کے اور ایک وائٹ فلاور کے اور ان کو ایک ایک پھول کو پلک کر کے بیل کے اوپر چھپکایا لگایا اور اس میں مجھے تین سے چار گھنٹیں لگے بہت محنت لگی اور اب یہاں پر ہم سٹ کر رہے ہیں پہلے فیری لائٹس اور اس کے ساتھ اس کے اندر مرش کرتے ہوئے بیلز کو ایک سیکنس کے ساتھ سٹ کر دیں گے تو الحمدللہ یہ بھی ہو چکا ہے اور اس تمام ٹرانسفورمیشن میں پورے کمرے کے سیٹنگ میں یہ سب سے زیادہ مہنتی کام تھا اور اس نے سب سے زیادہ ٹائم بھی لیا ہے بہت محنت لگی تھی میری ایک ایک بیل کے اوپر ایک ایک پھول کو چپکانا لگانا اور پھر یہ جب میں ان کو ہینگ کر رہی تھی تو یہ ٹیپ سے نہیں لگ رہے تھے مجھے دھاگے کے ساتھ باننا پڑا تھا لائٹس کے ساتھ اب آ جاتے ہیں میٹریس کی طرف تو میٹریس میں نے میڈیکیٹیو چیوز کیا تھا ایٹ انچیز کا کیونکہ میں بیڈ نہیں رکھنا چاہ رہی تھی تو میٹریس کی ہائٹ زیادہ ہونی چاہیی تھی تو میں نے پھر میٹریس کا ایٹ انچیز کا ہائٹ جو ہے وہ چیوز کیا تھا اور آپ کے سامنے یوں سوری میرا میسیج آئے میں میسیج پڑھ لوں اچھا تو میں واپس آ چکی ہوں اور مجھے نہیں پتا اب یہاں پہ کیا بات کرنی ہے اور بس جلدی ہم لوگوں نے یہ سیٹ کر دیا ہے بیٹ شیٹ اور یہ میرر بھی سیٹ ہو گیا اچھا یہ آئی ڈے بھی میں نے پنٹرس سے لیا تھا کہ فل لیندھ میرر کے ساتھ وائٹ فر رگ اور ایک ٹیبل تو یہ آئی ڈے بھی میرا پنٹرس سے تھا اب ٹیبل ایکچولی یہ والا ٹیبل میں نے بنوایا تھا میرر کے ساتھ رکھنے کے لئے کیونکہ جو بھی آپ ریڈی ہونے کے لئے جو بھی چیزیں آپ کو زیادہ ضروری چاہیے ہوتی ہیں وہ میں اپنے میرر کے ساتھ رکھ لوں لیکن یہ میرر کے ساتھ بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اسے آئی ڈے سائی ٹیبل اپنے میٹرس کے ساتھ رکھ گیا اچھا اس کی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے 1,2,3,4,5,6 دکھ کے نمبر سارے لکھے ہوئے تھے کیونکہ میرے جیسے لوگ جو پہلی بار انجینرنگ کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں ٹیبل بنانے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ چیز تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے ویسے اتنی بھی کوئی ہارڈ چیز نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے منشن کرتے لیکن پھر بھی شکریہ ان کا پھر بھی کہ انہوں نے ہمارے لئے آسانی پیدا کی تو یہ ٹیبل میں سیٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی نفیس طریقے سے میں انجینرنگ کر رہی ہوں ٹیبل کی اور یہ تمام پیچوں کو میں نے دبا کر باہر نکال لیا اور میں ویسے مزے کی بات یہ میں الٹا لگا چکی تھی پہلے یہ میں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا چلیں جی یہ میں نے ٹیبل سیٹ کر لیا ہے اور آ جاتے ہیں اب ریک کی طرف یہ ریک میں نے بایا کے لئے سیٹ کیا کمرے میں اور یہ ریک جو ہے وہ کافی پرانا تھا میرے پاس پڑا ہوا اور میں اسے بیکار کہہ کر پھینکنے کا کہہ چکی تھی لیکن مجھے یہ کام آ گیا میرے تو کیونکہ میری الماری میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں ابائاز ہینک کر سکوں اس لئے پھر مجھے اس کی ضرورت پڑی تاکہ ابائاز کو آپ دیلی ویئر جو کرتے ہو وہ آپ اس میں ہینک کر دو اور شوز ون ٹو ٹری فور پائف اور گنتے کے چار پانچ ہی جوتے ہیں میرے پاس الحمدللہ اور یہاں میں نے میرے کے ساتھ ایک واز سیٹ کر لیا اور میں ایک پلیٹر سیٹ کروں گی جس میں میں اپنی ساری فرائگرنسز رکھوں گی یعنی اپنی بوڈی سپریز اور بوڈی میسٹ پرفیومز اور جتنی بھی سینٹیڈ کینڈلز ہیں وہ میں نے اس میں رکھتی ہیں اب ایک سائیڈ بالکل ریڈی ہو چکی ہے کمرے کی اور وہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہی ہے اور یہی سائیڈ میری فیوریٹ سائیڈ ہے سائیڈ ہے ایکچولی تو اب یہ میس رہ گیا ہے جو کہ مجھے کلیر کرنا ہے کہ سارا میس جائے گا اس کونے میں ٹھیک ہے اور یہ ٹیبل ہم سیٹ کرتے ہیں میٹریس کے ساتھ تو اس ٹیبل کی بری بات یہ ہے کہ یہ ٹیبل اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس کو ایک ٹیک کی ضرورت پرتی ہے اور اس ٹیبل میں میں نے کیا رکھا ہے ایک صندوق رکھا ہے جس میں ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں کچھ کتابیں ہیں جو مجھے پڑھنی ہوتی ہیں ایک جار ہے جس میں کھانے کا کچھ سامان ہوتا ہے ایک بیل کچھ فیری لائٹس اور کچھ روزز اور میرا پیارا سب پنک کلر کا کیمرہ جو کہ پھولوں کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے رکھ دیا اب یہ جو فریمز ہیں یہ میں نے لگائے تھے سامنے بالکل والشیٹ کے اوپر یہاں پر جس طرح سے میں لگا رہی ہوں بہت محنت سے میں نے لگائے کافی ٹائم لگا کر یعنی سیدھا ہے الٹا ہے ٹیڑا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اور یہ رات میں گر کے فنا ہو چکے تھے تو پھر میں نے ان کو کہیں اور سیٹ کر لیا اور پر اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی وہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی اب یہ تھوڑا سا میس کلیر کر لیتے ہیں اور کمرے کو ایک فائنل لک دیتے ہیں کمفرٹر سیٹ کر لیتے ہیں تو جناب آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی کہ کیا کیا کیسے سیٹ کیا گیا اب ذرا ون بائی ون چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کارٹنز کی بات کرتے ہیں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے ویلوٹ فیبرک کے بنوائے ہیں اور یہ میں نے خود اپنے شہر سے ہی سائز وغیرہ سب بتا کے کسٹمائز کروائے ہیں یہ ٹیبل جو ہے میں نے لاہور سے بنوائے ہیں ایکچلی یہ کریٹ باکس ہے اور آپ اس کے سٹینڈز کو سیپرٹ کر کے اسے سیپرٹ کریٹ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں یہ کریٹ باکس جو ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے اور بہت اچھی لکڑی یوز کی گئی ہے اس میں اچھے جی کیمرہ جو ہے کیمرہ اس باکس میں مجھے گفت ملا تھا میری بردے پہ یو اے ای میں یہ انسٹین کیمرہ ہے لیکن اب یہ پاکستان میں ایزی لی آویلی بل ہے اور یہ بیلز یہ فیری لائٹس اور یہ بیٹری سے چلتی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی سوچ نہیں ہے تو یہ بیٹری والی میں نے یہاں لگا دی یہ روزیز یہ سب لاہور سے لیے ہیں میں نے اور یہ جو جار ہے یہ میری بہن نے مجھے دیا تھا یہ بک مموسوں سے لی تھی میں نے یو اے ای میں یہ میمو بک ہے بہت منزے کی اور مقصر اس سے کھیلتی رہتی ہیں اس لئے میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہے اپنے بیٹ کے پاس اور کچھ اسیسیریز جو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے آپ کو سوتے ہوئے اور یہ دو فریمز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے یہاں سیٹ کرنا چاہتی تھی میں نے یہاں لگائے تھے لیکن گر گئے تو میں نے یہ دو یہاں لگا دی اور باقی دو سامنے جناب میٹریس میرا ڈائمنڈ کا ہے اور میں نے بتایا کہ میں بیٹ یا بیٹ بورٹ نہیں بنا رہی تھی تو اس لئے مجھے میٹریس کی ہائٹ کو زیادہ رکھنا تھا اس لئے میں نے ایٹ انچز کا بنوایا میٹریس اور یہ جو کمفرٹر ہے یہ دلینن کمپنی کا ہے آن لائن اوٹر کی تھی باقی بیٹ شیٹ اور یہ کشن اور پیلوز جو ہیں وہ لوکل شاپ سے ہیں یہ واس جو ہے لاہور سے لیا تھا میں نے اور یہ پامپس گراس جو ہے یہ نیچرل ہیں یہ بھی میں نے لاہور سے لی تھی لیکن پتہ نہیں یہ نیچرل گرتی رہتی ہیں اور گن ڈالتی رہتی ہیں لیکن خیر دیکھنے میں بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اپنے پلیٹر کی طرف تو یہ ایک ماربل کا پلیٹر ہے جو میں نے خود بنوایا ہے جتنی مجھے ضرورت تھی ماربل شاپ سے اور یہ بیسیکلی میں نے کینڈلز کے لیے بنوایا ہے تاکہ اس میں اپنی کینڈلز رکھ سکوں اور یہ سب سینٹڈ کینڈلز ہیں جن میں سے یہ دو کینڈلز جو ہیں وہ آلڈی میرے پاس تھی میں نے انسٹرگرام سے آرڈر کی تھی اور باقی کینڈلز جو ہیں وہ میں نے فیس بوک کے کسی پیچ سے آرڈر کی تھی یہ کینڈل مجھے میرے کیک کے ساتھ آئی تھی اید گفت کے ساتھ بکرا اید پر تو بہت کیوٹ سی ہے اور یہ فون بوت جو ہے لنڈن کا ہے کیونکہ لنڈن میری ڈرین پلیس ہے اس لیے یہ مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے یہ بیسکلی منی باکس ہے اور یہ میں نے لولو سے لیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا اب بات کرتے ہیں فررق کی تو یہ فررق بہت مزے کا ہے بہت سوفٹ ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے یہ میں نے الیکسپریسی آرڈر کیا تھا اس کی تھکنس اور اس کے جو بال ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہیں یعنی پیسٹ کوالٹی ہے تو یہ میں نے راؤنڈ شیپ میں آرڈر کیا تھا اس کا سائز مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں منشن کر دوں گی دیکھ کر اچھا باقی کے دو جو فررم جو رہ کے تھے وہ میں نے یہاں لگا دیئے ہیں اور یہ میں نے ٹرکی سے آرڈر کیے تھے سوری میں بتانا بھول گئی اچھا یہ فرم جو ہے سوری فرم کہہ رہی ہیں یہ ریک جو ہے یہ میں نے لیا تھا یو اے میں اور وہاں پر میں نے زیادہ استعمال نہیں کیا لیکن یہاں پر میں مجھے ضرورت پڑی تو میں نے نکال لیا اور اس کو سیٹ کر لیا اچھا ریک ہے اب میرر کی بات کریں تو یہ کوئی ایک بورڈ ہے جس کا نام نہیں مجھے پتا جس کے اوپر ڈیکو پینٹ کر کے یہ فرم ریڈی کیا گیا ہے یہ بھی کسٹمائز تھا اور اس کی ورث جو ہے وہ دھائی فوٹ کی ہے اور لیندھ اس کی پانچ فوٹ کی ہے اچھا یہ فرم جو ہے میرر الگ سے لیا تھا اور فرم الگ سے بنوایا تھا اور تھرڈ پرسن کو دیکھے پھر دونوں چیزوں کو ساتھ میں اکٹھا کیا تھا اور جوڑا گیا تھا اور یہ ورساچہ ڈیزائن ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب آ جاتی ہیں بیلز کی طرف تو یہ لیو بیلز بھی لاہور سے لی گئی ہیں اور ان کے پر جو پھول ہیں وہ میں نے آپ کو لگاتے پر بتایا تھا میں نے کس طرح سے لگائے اور جو فیری لائٹس ہیں بیچ میں یہ بھی لاہور سے پرچیز کیا ہے میں نے تو رات کے ٹائم جب ساری لائٹس بند ہو جاتی ہیں تو میں یہ والی فیری لائٹس آن کر لیتی ہوں اور وہ بیگ پہ جو میرے سائٹ ٹیبل پہ لگی رہی ہے اور یہ ساری کینڈلز جلا کر کچھ ایسی دیکھتی ہیں اور اتنی پیاری سی خوشبو آتی ہے پورے کمرے سے اس طرح سے رات کو میرا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے and I'm in love with this یار seriously hopefully آپ کو room transformation بھی اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ سب کیسا لگا اگر آپ یہ کوئی suggestion ہے تو آپ وہ بھی مجھے دے سکتے ہیں لیکن یہ چیز یہاں نے یہاں نے ایسے ہونی چاہیے تھی اور اگر آپ کو مجھے کچھ پوچھنا ہے مزید details میں تو بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں instagram پر instagram کا link میں description box میں ڈالوں گی آپ instagram میں آ کر پوچھ سکتے ہیں یا آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much for giving your time thank you so much for watching my videos اپنا خیال رکھے گا میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے گا subscribe کرنے چینل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور bell icon کا وٹن بھی دبا دیں thank you so much اللہ حافظ